نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں خوشبو جہنزیب فارڈ پبلک سکول ای لرننگ جماعت نہم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں مضمون ہے اسلامیات اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں ہمارا آج کا عنوان ہے سورہ انفال رکو نمبر نو آیات ہیں پینسٹ تا انہتر جو کہ آپ کی بک کے صفحہ نمبر تائیس پہ موجود ہے جی تو بچو صفحہ نمبر تائیس نکال لیں یا ایوہن نبی یو اے نبی حرز ابھاریے المؤمنینہ مؤمنین کو علی القتالی جنگ پر ان اگر یکن ہوں منکم تم میں سے عشرونہ بیس صابرونہ ثابت قدم رہنے والے یا غلیبو تو وہ غالب ہوں گے میاتائنی دو سو پر وَإِن اور اگر یکن ہوں منکم تم میں سے میاتن سو یا غلیبو وہ غالب ہوں گے الفن ہزار پر من اللہزینہ ان لوگوں میں سے کفروں جنہوں نے کفر کیا بِأَنَّهُمْ بِشَكْ وَوْ قَوْمُنْ قَوْمْ ہے لَا نَهِي يَفْقَهُون سمجھ رکھتے وضاحت یہاں پر ہر رسک کے معنی خوب رغبت دلانا شوق پیدا کرنا اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے قبل صحابہ کو جہاد کی ترغیب دیتے اور اس کی فضیلت بیان فرماتے جیسا کہ بدر کے موقع پر جب مشرقین اپنی بھاری تعداد اور بھرپور وسائل کے ساتھ میدان میں اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے ان الفاظ نے مومنین میں جذبہ پیدا کیا اور جہاد کی طرف عبارہ اور صحابہ کرام نے خوشی کا اظہار کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ ہم بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گے اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ تمہارے بیس ثابت قدمی سے لڑنے والے مجاہدین بیس مجاہد دو سو پر اور سو ثابت قدمی سے لڑنے والے مجاہدین ایک ہزار پر غالب رہیں گے آیت نمبر چھاسٹھ الانا اب خففہ کم کر دیا اللہ اللہ نے انکم تم سے وعلیمہ اور جان لیا انہ کے بے شک فیکم تم میں ضعفاً کمزوری ہے فائن پھر اگر یکن ہو منکم تم میں سے میاتن سو سابرتن ثابت قدم رہنے والے یغلبو تو وہ غالب ہوں گے میاتائینی دو سو پر وائن اور اگر یکن ہو منکم تم میں سے الفن ایک ہزار یغلبو تو وہ غالب ہوں گے الفائنی دو ہزار پر بیزن اللہ اللہ کے ازن سے واللہ اور اللہ تعالی معصابرین سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مزاحت پچھلی آیت میں جو حکم دیا گیا وہ حکم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر گران گزرا کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ ایک مسلمان دس کافروں کے لیے بیس دو سو کے لیے اور سو ایک ہزار کے لیے کافی ہیں اور کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو تو جہاد فرض ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی نے اس میں تخفیف فرما کر یعنی کمی کر کے ایک اور دس کا تناسب کم کر کے ایک اور دو کا تناسب کر دیا یہ کہہ کر صبر و ثابت قدمی کی اہمیت بیان فرما دی کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس کا احتمام ضروری ہے آیت نمبر ستہ سٹھ ماں نہیں کانا ہے لنبیین کسی نبی کے لیے ان کے یکونہ ہو لہو اس کے لیے اسرا قیدی حتی یہاں تک کہ یسخنا خون ریزی کرے فِي الْعَرْضِ زَمِينَ مِنْ ستر کافر مارے گئے اور ستر ہی قیدی بنا لیے گئے یہ قفر اور اسلام کے درمیان پہلی جنگ تھی اس لیے قیدیوں کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کیا جائے ان کے احکام پوری طرح سے واضح نہیں تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ستر قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے ان کو قدل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے لیکن یہاں ضرورت زیادہ بہتر صورت اختیار کرنے کی تھی مشورے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ کفر کی قوت و شوکت کو توڑنے کے لیے ان کو قتل کر دینا چاہیے تاکہ یہ آزاد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زیادہ سازشیں نہ کر سکیں جتکہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے اس کے برعکس تھی کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے اور اس مال سے آئندہ جنگ کی تیاری کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس رائے کو پسند فرمایا جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر ملک میں کفر کا غلبہ ہے جیسا کہ اس وقت عرب میں کفر کا غلبہ تھا تو کافروں کی خون ریزی کر کے کفر کی قوت کو توڑنا ضروری ہے اس نکتے کو نظر انداز کر کے فدیہ قبول کرنا بہتر صورت نہیں تمہاری غلطی ہے اور بعد میں جب کفر کا غلبہ ختم ہو گیا تو پھر اختیار دے دیا گیا کہ چاہے تو قتل کر دیں چاہے تو فدیہ لے کر چھوڑ دیں یا پھر چاہے تو غلام بنا لیں پھر کوئی بھی صورت اختیار کرنا جائز ہے آیت نمبر 68 لولا اگرنا کتاب لکھا ہوتا من اللہی اللہ کی طرف سے سبقا پہلے لمسکم البتہ چھو جاتا تم کو فی ما اس میں سے اخستم جو لیا تم نے عذابن عذاب عظیمن بڑا وضاحت یہاں سے مرات مال غنیمت ہے کہ مسلمانوں کے لئے مال غنیمت جو پہلے حرام تھا اب حلال کیا گیا اس لئے تم نے جو مال غنیمت لے لیا ایک جائز کام ہی کیا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو جو مال غنیمت لے لیا اس وجہ سے تمہیں عذاب عظیم پہنچتا آیت نمبر 79 فکلو پسکھاؤ ممہ اس میں سے غنیم تم مال غنیمت ملا تم کو حلالا حلال طیبا پاکیزا وطکو اللہ اور درو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے رحیم رحم فرمانے والا ہے وضاحت یعنی وہی مال غنیمت جو تمہارے لئے حلال کیا گیا اس میں سے کھائیں پیئیں اور ساتھ میں اللہ کا ڈر اختیار کریں یقینا اللہ تعالی غفور رحیم ذات ہے اسے کے ساتھ ہمارے آج کے اس رکوع کا اختتام ہوتا ہے امید ہے آپ کو اس رکوع کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی اگلے عنوان کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے انشاءاللہ تک تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اپنے گھروں میں رہیں محفوظ رہیں شکریہ